اس گاڑی میں سائیڈ میررز کی جگہ دونوں سائیڈ پر اندر کی طرف دو چھے انچ کی سکرینز لگائی گئی ہیں جن میں آپ کو گاڑی کی سائیڈز اور بیک کا مکمل منظر دکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیش بورڈ پر آپ کو سوہ بارہ انچ کی دو بڑی سکرینز دی گئی ہیں اور یہ پوری گاڑی صرف تین بٹن سے آپریٹ ہوتی ہے اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہنڈا کمپنی نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے اور دوسری کار میکر کمپنیوں کی طرح ایک بڑے سائز کی الیکٹرک کار بنانے کی بجائے ایک چھوٹی ہیچ بیک گاڑی بنائی ہے جسے نہ صرف شہری علاقوں میں بلکہ گاؤں دہات کی سڑکوں پر بھی عام گاڑی کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے پچھلے ایک سال سے اس گاڑی کے بارے میں خبریں گردش کر رہی تھیں کہ یہ گاڑی مارکیٹ میں آنے والی ہے اور بالاخر یہ گاڑی اب مارکیٹ میں آ چکی ہے اس گاڑی کی قیمت، کوالیٹی اور حیران کن فیچرز بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس چینل پر پہلی بار آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل فار سیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز مستقبل میں بھی وہ دیکھتے رہیں دوستو یہ گاڑی مکمل چارج ہونے میں صرف پانچ گھنٹے کا وقت لیتی ہے اور ایک چارج میں تقریباً ایک سو ستر سے دو سو کلومیٹر تک کا فاصلہ تیہ کرتی ہے اس گاڑی کو ایک مرتبہ فل چارج کرنے پر بیس یونٹ بجلی استعمال ہوتی ہے اور بیس یونٹ میں ایک سو ستر کلومیٹر کا فاصلہ کافی سستہ اور مناسب ہے بیک ویو اور سائٹ میرز کی جگہ دونوں سائٹ پر اندر کی طرف دو چھوٹی چھے انچ کی سکرینز دی گئی ہیں جن میں گاڑی کا 360 ڈگری ویو ملتا ہے اس کے علاوہ ڈیش بورٹ پر بھی سوہ 12 انچ کی دو بڑی سکرینز نصب کی گئی ہیں جن پر نیوگیشن میپ ریڈیو اور آڈیو ویڈیو کنٹرولز موجود ہیں اس کے علاوہ ان سکرینز کو ضرورت پڑھنے پر ویڈیو گیم کنسول میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ گاڑی لگزری سٹائل انٹیڈئر کے ساتھ پانچ پیسنجرز کی کیپیسٹی رکھتی ہے اس گاڑی میں ہیٹڈ سیٹس، ایڈجسٹیبل سٹیرنگ، پاور بینڈوز، پاور سٹیرنگ جیسے فیچرز بھی ملتے ہیں اس گاڑی کے بمپر میں چھپے انڈیکیٹرز کے علاوہ فرنٹ اور ریئر راؤنڈ شیپ لائٹس اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں دوستو یہ ایک مکمل آٹومیٹک گاڑی ہے جس کا کوئی گئر لیور نہیں پوری گاڑی صرف تین بٹن سے کنٹرول کی جا سکتی ہے یہ گاڑی مکمل خاموشی میں ہلکی سی سرسرات کے ساتھ چلتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی جادوی کالین پر بیٹھے سفر کر رہے ہوں پاکستانی کرنسی میں اس گاڑی کی قیمت تقریباً ستر لاکھ روپے ہے اور اس وقت جاپان میں اس گاڑی کو لانچ کر دیا گیا ہے پاکستان میں اس گاڑی کو امپورٹ کیا جا سکتا ہے جس کے لیے کسی بھی وییکل امپورٹ کمپنی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے آپ کو ہنڈا کی یہ گاڑی کیسی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل پر پہلی بار آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ